ملکنوں میں تھا ایک صاحب واقعہ سنانے لگے فرمایا کہ جو ہے مفتی صاحب میں گیا پہنچا نماز کے لیے جب نکلا مسجد سے تو کہنے لگے بڑا برا حال ہے تو میں نے کہا کیا بات ہوگی بتائیں کہنے لگے آج اتفاق سے مجھے جو ہے بیللنگ ان کی فلیٹ پوری بنی ہوئی تھی نیچے ایک جگہ مسلح کے لیے بھی بنایا تھا وہی نماز پڑھتے تھے وہ جماعت سے نماز پڑھائے کرتے تھے تو کہا پوری بللنگ کے لوگ اسی بہانے نماز پڑھ لیتے ہیں تو کہنے لگے آج پچھا نہیں کیسے ذہن میں بات آئی تو میں نے دوسرے بچے سے جو ہے اسکول پڑھ رہا تھا اٹھالہ سال سولہ سال عمر تھی میں نے اس سے کہہ دے بیٹا اقامت کہہ دو تو میرا مو دیکھ رہا ہے تو میں نے کہا کہو اقامت کہہ دو نماز پڑھا دے تو کچھ وہ کہاں کہ وہ بولا ہی نہیں بچہ پہ ایک دم چپ چاپ پھڑا ہی در ادھال دیکھ رہا مسکرہ رہا ہے بہرحال پھر کا دوسرے سے کہہ کے میں نے اقامت کہہ بھائی نماز پڑھ لیا تو مجھے ذہن میں کچھ باتیں آئی تو میں نے سلام پھر کے بچے کو بیٹھایا کہا پانچ سات بچے آڑ بچے رہوں گے سب کو میں نے بیٹھایا بیٹھا کر میں نے بچوں سے کہا کہ بھائی چنے اقامت سنائیں آپ لوگ ازان کہیں کہا سات آڑ بچے تھے کوئی بھی بچہ مکمل ازان اقامت نہیں کہہ سکتا اور کہا سب بچے گیارہ میں پڑھ رہے ہوں گے کوئی بارہ میں پڑھ رہا ہوگا کوئی دس میں پڑھ رہا ہوگا مسلمان بچے اور روز آنا کہہ رہے تھے نماز بھی ایک دو وقت کی پڑھتے تھے ایسا نہیں تک نماز بالکل نہیں پڑھتے ہیں اب وہ نماز میں کیا پڑھتے رہیں گے کتنی صورت پڑھتے رہیں گے کیا کیا دعا کرتے ہیں اب وہی جانے اور اللہ جانے تو ایک بچہ اچھی مجلس میں پہنچا آٹھی نو سال کا گیارہ سال کا حافظ ہو گیا اور ایک بچہ صحیح مجلس میں نہیں پہنچ پایا صحیح لوگوں سے ربط ضبط قائم نہیں کر پایا تو وہ بچہ بڑا ہونے کے باوجود جو ازان ہر وقت اس کے کان سے ٹکراتی رہتی وہ ازان پوری نہیں کیسے اور یہی آپ جائزہ لیں گے تو یہاں پر بھی وہی ملے گا کوئی الگ سے تھوڑی نہیں یہ در توجہ نہیں ہماری تو در توجہ اقدم نہیں